ایک آل ہورڈ پہ ہیں آتے ہیں السلام وآلہم السلام جی کون بات کریں میں لبنہ اسرار لاہور سے بات کر رہی ہوں آپ کی سٹوزنٹ لو لبنہ اسرار نا حسنہ اسرار حسنہ اسرار ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی جی بلکہ ٹھیک الحمدلاللہ کا شکر ہے لاہور سے آپ کا ماشاءاللہ بس لاہور ہمارے نو کو انشاءاللہ دو تاریخ کو دو جولائی کو ہمارے انشاءاللہ سالہ میں اچھے رسیب کروں گی تو میں نے لیول ون تو فور کیا ہے اچھا ماشاءاللہ میں نے کیا تھا دو ماہ پہلے 28 اکر کو ہوا تھا جی تو میں بہت خوش ہوں جس قدر میں بیمار کی پر میں لگا سکتا شکر اگار کروں کہ مجھے سمدہ کا پتہ سلا اور میں نے وہ سیکھا اور میں اپلائی کر رہی ہی دنوں پر بھی تو بہت اچھے رزر سامنے آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو اور خوشیہ اطا فرمائیں طاقت اطا فرمائیں سمدہ کے روز مرہ زندگی میں اہمیت کیا ہے سمدہ کی روز مرہ زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے جس طرح یہ ہمارا دور گزر رہا ہے مہنگائی کا تو اس میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے ضرورت ہے صحیح ضرورت پہ ہے بہت زیادہ ضرورت ہے جس طرح یہ قدر بیماریاں ہیں اور ان کے لئے اتنے نہیں اترین پھر علاج ہوتے ہیں اور اس علاج سے پھر سائیڈ افیٹس ہوتا ہے سمدہ سے کسی کم کا بھی سائیڈ افیٹس نہیں ہے الحمدلہ بہت اچھے بات بلکل صحیح تو سمدہ کے نہ تو سائیڈ افیٹس ہے اور نہ ہی اتنا اخراجات ہے اس پہ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتے ہیں مل جاتے ہیں کسی بھی ایک علاج کے لئے اپنا ہی دیکھ لیتی ہوں میرے مور خراب تھی خودوں میں پین تھی میرے اکھروں میں اس کے لئے ہر مہین میں اتنے زیادہ خراب جاتے تھے جو میں نے حمدہ جب سے یہ میں نے کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے مجھے کسی قسم کی ٹیبلت لینی نہیں جوڑی ہوگی اللہ کا کرم ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات یہ کتنا عرصے سے میں نے کہت جو میری بیماری تھی تو قریبا ایک سال سے تو سلسل تھی ایک قدم بھی نہیں چل سکتی تھی جب مجھے پین ہوتی تھی تو ایک قدم بھی آگے پہن رکھ ہی نہیں سکتی تھی تو مجھے اٹھا کر گائچہ تھی لے کر جاتے تھی جب میں نے تہور میں جب میں نے کیا یہ آپ نے مجھے چلیمنٹ دی میری پین اوڈر ہول میں ختم ہوگی جے بلکل الحمدلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی یہ اور کتنا عرصہ ہوگے جو ٹھیک ہوا ہے آپ کا پرابلم ٹھیک ہوتی اپریل کو جے اٹھا ہے آچھا آچھا ٹھیک ہوتی اپریل کو یعنی آج سے تقریباً تین چار مہنے پہلے چار ہاں چی جے جے تو مجھے ایک دفہ بھی وہ شکایت دوبارہ نہیں لی الحمدللہ دوبارہ یعنی نہیں آئی پھر نہیں بلکل بھی نہیں اللہ کا شکر آپ چل پھل سکتی ہے اور بلکل ٹھیک ہے میں ہارا کام کر رہی ہوں میں کپڑے نہیں دھو سکتی تھی ماروں نہیں لگا سکتی تھی بیس کر کپڑا نہیں دھوئی امپر لگا سکتی تھی سب کام کھڑے کھڑے تو کر لیتی تھی بس تو اللہ کا شکر ہے سب کام کر رہی ہیں الحمدللہ بہت شکر ہے اللہ کا اللہ کا کرم ہے جی میں اب وہ ہیں تو جس ماہ بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے بہت بہت بڑی کام ہے اللہ کا شکر ہے بہت بڑے بہت بڑی عبادات ہیں یہ ایسا انسان جو چل پڑے ابھی ایک دوسرے کالر تھے وہ بتا رہے تھے کہ کئی سالوں سے بچہ بستر پہ پڑا ہوا تھا اور انہوں نے سمدہ دے دی وہ چل پڑا اور اللہ نے ان کو ٹھیک کر دی اسی طرح دیکھیں آپ کا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں چل نہیں سکتا جس کو بھی کٹی ہمیں وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کا شکر بچہ ایسے دیمار سا تھا تو اس کو میں نے پانی امد جائز کر کے دور تھے وہ بھیجا انہوں نے اس کو پلایا اس کے اوپر لگایا اس کے بسان پر وہ بلکل ٹھیک ہو گیا تھا الحمدللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ آپ کو اور خود شہن دے اللہ تعالی آپ کو اور طاقت اطاف فرمائیں ابھی اس لیے میں تمہیں کیوں کہ چندہ اس دور میں بہت ضروری ہے جی بلکل سمدہ کے اہمیت روز مراز زندگی میں بڑی اہم ترین ہے بہت ضروری ہے اور ہر شخص کو ضرورت ہے نا بلکل دیکھتا ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی کسی کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے تو اگر ہم سمدہ کر لیتی ہیں تو اپنا علاج ہم گھر گرٹل پودی کر سکتے ہیں بلکل نیچرل طریقے سے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے الحمدللہ اور ہمیں وہ جو دوائیو کے سائیڈ ایفیکٹ اس سے بھی نجات دے دیتے ہیں اور پھر یہ کسی طریقے یا کسی چیز سے متعزاد نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو دوسری طریقے ساتھ اپنا ہو نا اپنا ہو جو مرضی ہے وہ مرضی ہے آپ کے تو اس لیے ہمارا درستہ جب سے میری شادی یہ شادی کو تین سال ہو گئے ہیں ہمارے کھر اولاد نہیں ہے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اور یہ جو اپنی لیگل وغیرہ کیے وہ اپلائی سکتی آپ بھی ہارے لئے دعا کریں انشاءاللہ اللہ کریں گے اللہ بہتر کریں گے اللہ کریں آپ نے لیول ایٹ کیے جی لیول ایٹ تک کیے آپ نے نہیں وان ٹو پور کیے آپ نے تو وہ جو یہ جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں نا تو یہ لیول ایٹ میں پارٹ ترڈ میں ہی ہوتی ہے یہ اس کو آپ جب لیول ایٹ کریں گے انشاءاللہ پھر آپ کو بتا دیں گے اس کے استعمال کریں اللہ بہتر ہے میری حزبن جو ہے وہ لیول بان سو فور پہلے کریں گے تو میں پھر کروں گی پھائی سکس صحیح ہے صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ لہو رہائیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھے اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اللہ طلاب کو اور طاقت اطاف فرمائے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ سمدہ کی اہمیت روزمرہ زندگی میں بڑی ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں آپ خود ایک بار آزمانی کے لئے اسمدہ کو ضرور ازمائے اپنائیں اور ان کو استعمال کریں اپنے زندگی میں کتنی اہمیت ہے اس کی یہ سب سے ضروری ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زندگی میں بہت سے چیزیں ہم موقعات کو ہم ہاتھ سے دیتے ہیں کبھی کبھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس شک میں یا کسی بھی چیز میں ہوتے ہیں جو اچھا کام ہوتے ہیں یہ پوری معاشرہ آپ کو کہہ رہے کہ یہ اچھا کام ہے جو سب متفق ہے کہ یہ اچھا کام ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو اس کام کو سب سے پہلے انسان کو کرنی چاہیے اسی طرح بہت سے موقعیں جو ہم گواہ بیٹھتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں پیم بیل میں ہم سیکھتے ہیں ایچ ایم ایف میں ہم سیکھتے ہیں کہ موقعیں ہمیشہ نہیں ہوتے کبھی کبھی موقعیں مل جاتے ہیں اسی موقعوں سے جب انسان صحیح ترکی سے فائدہ اور یہ شعور ان کو آ جاتا ہے کہ یہ موقع ہے اور اس چیز کو اتنے دیر میں وہ سٹڈی کرے کہ ان کے لئے یہ بلکل کلیر صحیح ہے اور وہ اسی وقت اس کا اپنا ہے جب اپنا لیتا ہے تو اس کی زدگی بھی واقعی چینجز آتا ہے اور اگر اویر نہیں ہے شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو وہ اس جسے خوف نہیں رہتے ہیں اور اس کی نقصان ہوگا فلاں ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا خدا نہ کردہ کیسے کیسے خیالات آ جاتے اس میں تو اس وجہ سے اس گھول کو اچیف کرنے کی قابلیت وہ ختم کر دیتے ہیں آمیت کھو بیٹھتے ہیں اور ڈیر لا پڑ جاتے ہیں تو موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو صحیح فیصلہ کا ترس سیکھنا ہوگا اور وقت پہ بہترین وقت پہ موقع تھوڑے دیر کے لیے ہوتے ہیں کچھ موقع ہوتے جو تھوڑے دیر کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ معاقع ہوتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ سالوں سالوں چلتے ہیں لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں بعد میں جب ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس موقع کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے امیت کا پتہ چل جاتے ہیں اور ہم اس کا اپناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کاش پہلی یہ ہوتے ہیں کاش پہلے یہ کرتے ہیں بڑی ہو جاتا ہے بڑی ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش میں یہ بھی پڑھتا وہ بھی پڑھتے یہ بھی پڑھتا اور اس وجہ سے ہم خوارزار ہوتے رہتے ہیں کہ کاش اتنا عابطہ اگر میں یہ کام کرتا یا ایک جگہ پہ کام کرتا تو کتنے امیت ہوتے ہیں یہ کال ہور پہ ہوتے ہیں پھر آتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ڈرکو صاحب کیا رہے ہیں الحمدلللہ کا شکر ہے کون بات کر رہی ہے کان سے ہاتھی ہے جی لاہور سے ماشاءاللہ جی ڈرکو صاحب اللہ کا شکر ہے کام کام بھی بہتر ہو گیا ہے سارہ روز مرح کہ جو امکام کرتے ہیں اس میں بہتری آگئی ہے ماشاءاللہ یعنی روز مرہ زندگی میں سمدہ کے اہمیت ہے ہاں جی ماشاءاللہ بہت اللہ کا شکر ہے کتنا ہے کافی بہت ہے اچھا اہمیت یعنی روز مرہ زندگی میں سمدہ کے اہمیت بہت ہے ہاں جی بہت ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے آپ کے روز مرہ زندگی میں سمدہ کے کیا اہمیت ہے یعنی سمدہ سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے روزانہ جو آپ اٹھاتے ہیں کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو وہ آسانی سے ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اچھے بات ہے دوسرے دوسرے کے بچوں کو یا دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کسی ہم گھر کی چیزوں کو کرتے ہیں ان میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور صحت میں بھی سب سے بڑی بار یہ صحت بھی فائدہ ہوتا ہے صحیح 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 صحت اچھی ہو جاتی ہے مثال کی طور پر کیسی اچھے ہو جاتی ہے کس طرح جیسے کہتے تھے کہ آپ کو یہ بھی بہت ہی ہے آپ کو یہ مسئلہ وہ مسئلہ آپ کو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بہت اچھے اب ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہا جی وہ کہتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ کا شکر ہے ہم تو دعاوں میں آپ کو یاد کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے بہت شکریہ آپ لوگوں کے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور طاقت اعتاق اور لوگ ہیں وہ بھی اس میں سامل اور وہ ان کو پتا چلے ان کی فیلنگ ایسی ہو جاتی ہے دیکھیں یہ تو ایک موقع ابھی موقع کی بات ہو رہے ہیں کہ ایک موقع ہوتا ہے انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو موقع کو اچھے موقع کو اچھے فیصلے جلدی کرنی چاہیے بہترین فیصلے جلدی کرنی چاہیے اور اچھائی پہ جلدی اور جو ہمارے کام رکھے ماشاء اللہ وہ ہو رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات بہت اچھی بات ہے اور بلکل ہوتے ہیں کیونکہ جب انسان نیچر کے ساتھ کنیکشن بن جاتے ہیں تو مائنڈ بھی صحیح کام کرتے ہیں بوڑی بھی صحیح کام کرتے ہیں اور انسان کی کارگردگی بہت بہترین ہو جاتے ہیں اور کام خود بخود اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں اور ایک تو ہماری انیت بھی اچھے ہو جاتے ہیں بہیور میں اچھے ہو جاتے ہیں اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں تو جو دعا ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرتے ہیں دنیا کی قبولیت میں بھی تو سمدہ کی بڑی کردار ہے نا ہاں جی ہم نے تو خود کیا ہے تو ہمیں ابھی کین آگئے صحیح اور نماز جب ہم عبادات کرتے ہیں تو بھی بڑے اچھے اہمیت ملتے ہیں بڑے اچھے توجہ ملتے ہیں ایک سوئی آ جاتے ہیں انسان کو انجوائی کرتے ہیں انسان لائف کو ساپسرا ہو جاتا ہے نا جی ذین اچھا ہو جاتا ہے ساف ہو جاتا ہے ہاں ساف ہو جاتا ہے بہت اچھا بہت اچھا بھی سوٹ نہیں آتی بندہ اچھائی کی کرم جاتا ہے بلکل ماشاء اللہ موسیقی وچ می آن حک ٹی وی انہیلتھ ویلتھ انہیبینس پروگرام ایوری مورننگ ایٹ ایم اینڈ ریپیٹ ایٹ ایلیون پی ایم بدھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچی پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں موسیقی اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے موسیقی بائی ورگ موس پاورفل ہیلنگ انہیجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفیت ہو سکتا ہے بائی دپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انہیجی ماؤرائی علم کا خلاس اور عمل شفائی توانائیو کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز موسیقی 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 موسیقی